ایک ہاتھ پر لگا لیا ہے دوسرے ہاتھ پر بھی اسے اچھے سا اپلائے کرلوں گی اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ ملتا ہے آج میں ایسے پروڈکٹ کا ریویو آپ کے لیے رہ کر آئی ہوں جو آپ کا ٹائم پیسہ پلس جو پین ہوتا ہے ویک سے اسے بھی آپ کو بچانے والا ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں سیونڈیز اورگینک کے ہر ریموور پاورڈر کی اسے اپلائے کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ مجھے ملا ہے وہ بھی میں آپ کو آج اسی ویڈیو میں شو کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں سیونڈیز کی پروڈکٹ پیولٹی فری ویگن اینڈ سیف ہوتے ہیں اور اس پروڈکٹ میں بھی کوئی پیرابین سرکون یا پھر منرل ہوئل نہیں ہے یہ ایک اپٹن کی طرح ہے جو الگ الگ طریقے کی کلیر ہرپس اینڈ سارٹ سے بنا ہوا ہے نائنڈی سیونڈ پرسنٹ اس میں نیچرل انگریڈینٹ کا یوز کیا گیا ہے جو آپ کی سکن کے لیے بلکل سیف ہیں اور میں آپ کو اپلائے کرنے کے بعد دکھاتی ہوں کہ میری سکن پر اس کا کیا ریزلٹ رہا تو چلیے آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ اور اس کے ریزلٹ بھی شو کر دیتی ہوں تو سب سے پہلے کوئی باولیا برطن لینا ہے جس میں آپ کو دو چمچ قریب پاورڈر آپ کو لے لینا ہے اور اس میں سفیشنٹ پانی ملانا ہے پانی ایک ساتھ میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کہ پتلا ہو جائے ایک دم تو اس کا جو پیسٹ ہے اس کو نہ ہی زیادہ بہت زیادہ تھک رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ الیکوڈی رکھنا ہے کہ وہ ٹپکنے لگ جائے تو ایک ایسی کنسسٹنسی رکھنی ہے جو آپ کے سکن پر ایک اپٹن ٹائپ کا اثر جو ہوتا ہے ٹیکچر اس طریقے کے آپ کو کنسسٹنسی کی بنا لینی ہے تو یہاں پر اس کا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اور لگانے کے لئے اگر آپ نے کوئی رنگ یا پھر بینگل سے گرا پہنے ہوئی ہو تو ان کو نکال لیتا ہے کہ ایسیلی اپلائے کر سکا اس کے بعد میں ایک ایون لیئر آپ کو اپنے ہاتھ پر لگا لینا ہے چمت سے لگا لو یا برش ہو تو اس سے یا پھر ڈائریکٹ آپ اپنے ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہ والے ہاتھ میں تو چمت سے لگایا تھا دوسرے والے ہاتھ میں آف کیمرہ سے ہاتھ سے ہی اپلائے کر لیا تھا اور آپ یہاں پر میرے ہیئر دیکھ سکتے ہیں پہلے میں اپنی ہیئر کی گروتھ دیکھا دوں تا کہ جب اس کو ریموف کروں گے تب آپ کو اس کے ریزلٹ ٹھیک سے پتہ شل جائے پیسٹ کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی صحیح ہیں نہ تو زیادہ ٹپک رہا ہے نہ ہی اس کو اپلائے کرنے میں زیادہ دکت ہو رہی ہے تو دونوں ہاتھوں پر آپ کو اپلائے کر لینا ہے پھر دو یا تین منٹ تک اس کو رکھنا ہے میں نے تھوڑا زیادہ دیر تک رکھ لیا تھا تھوڑا سا ہلکا سا ڈرائ ہو گیا تھا تھوڑے دیر بعد رکھنے کے بعد آپ کو پانی سے دھو لینا ہے کچھ نہیں کرنا صرف دھونے سے ہی میں نے کوئی رب بھی نہیں کیا اس کو جیسے ہی میرے پانی سے اچھا سا سرپ ہٹایا اس کو ڈرائے ہو چکا تھا کیونکہ وہ ہاتھ پر میرے جب انسٹینٹلی میں نے دھونے کے بعد ہاتھ دیکھا تو تھوڑا سا ریٹ تھا لیکن مجھے کوئی اس کو میں نے واش کیا تو پورے جتنے بھی میرے ہیر سے وہ کافی حد تک ہٹ گئے تھے اور جو تھوڑے بہت بچے تو میں ان کو اس طریقے سے جب رب کر رہی تھی تو بینہ کسی پین یا ایریڈیشن کے خود بخود ہی وہ ہٹتے جا رہے تھے یہ پروڈکٹ ٹلیم کرتا ہے کہ آپ اسے کنٹینیو یوز میں لوگے تو آپ کی جو ہیر کا کلر ہے وہ لائٹ کرے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن پر جو ہیر گروتھ ہے اس کو بھی گم کر دے گا جیزی لئے آپ اپنے ہیر ریموو کر سکتے ہو ایمار پی اس کے 4.99 روپیز 100 گرام پروڈکٹ کے لیے ہے لیکن آپ اگر فلپ کار سے ابھی پرچس کرتے ہو تو بہت زیادہ ڈسکاونٹ میں یہ پروڈکٹ مل جائے گا پرسنلی مجھے یہ پروڈکٹ کافی پسند آیا کبھی امرجنسی میں جب ہم بیکس نہیں کروا سکتے تو صرف پانچ میرے میں آپ کی جتنے بھی ہیر سی یا نہیں تو یہ سارے ایفیکٹس میں آپ کو کنٹینیو یوز کرنے کے بعد اس کا بتاؤں گی ایمار پیس کی 4.99 روپیز 100 گرام پروڈکٹ کے لیے ہے اور فلپ کارٹ پر ابھی آپ کو بہت زیادہ ڈسکاونٹ میں مل جائے گا لنک ڈسکرپشن میں ہے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ صرف دو چمچ میرے دونوں ہاتھوں کے لیے کافی تھی تو بہت کم کونٹیٹی آپ کو لینی ہے اور یہ کافی لمبے ٹائم تک دو یا تین مہینے تو آرام سے آپ اس کو یوز ملے سکتے ہو ویڈیو کے ہیلپ پور لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بکل مت بھولنا تینکیو